ایک دن عوارہ گردی کرتا پھرتا میں ایک مسجد میں جا پہنچا جس کا نام تھا بیگم شاہی مسجد مسجد کا جب قدیم خوبصورت اور خستہ حال دیکھا تو ایک کیریوسٹی پیدا ہوئی کہ یار آخر اس مسجد کی ہسٹری کیا ہے اثر کی نماز ادا کی اور پھر نمازیوں سے انویسٹیگیشن شروع کر دی بڑی مزے مزے کی باتیں ہوئیں اور ایک نمازی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اس مسجد میں کئی سالوں سے جن بھی رہتے ہیں پھر امام مسجد کو ڈھونڈتا ہوا میں مسجد کی چھت پہ جا پہنچا امام صاحب سے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ مسجد چار سو چھ سال پہلے سکسٹین فورٹین میں مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنی والدہ جودہ بائی کی یاد میں بنوائی تھی اس وقت یہ مغلز کی لاہور میں پہلی مسجد تھی اس کے سامنے ایک مندر بھی واقعہ تھا جو کہ پلازوں اور بلڈنگز کے پیچھے چھپا اب نظر نہیں آ رہا تھا وہ مندر جودہ بائی نے بنوائی تھی جودہ بائی نہ تھا پھر بعد میں وہ مریم زمانی کر رہا تھا اس کے سامنے کو نظر آ رہا تھا وہ مندر ہے اس کے سامنے جی جی وہ نظر آ رہا ہے وہ مندر ہے اتنے فٹ موسم میں امام صاحب سے اس مسجد کی بشری سونے کا بڑا موازہ آ رہا تھا مسجد اندر سے بہت خوبصورت تھی اور ایسی کوئی فٹ ڈیزائننگ ہوئی بھی تھی کہ دل کر رہا تھا کہ دیکھتے ہی چاہے لیکن کافی جگہوں سے مسجد کی حالت بہت خراب ہوئی ہوتی ہمارے لوگوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اس مسجد کو خراب کرنے مغلز کے بعد یہ مسجد مہراجہ رنجیت سنگھ کے قبضے میں آگئی تھی اس نے ڈسرسپیکٹ کے لیے اس میں گھوڑے باندھنا شروع کر دیا تھے اور اس کو باروت کی فیکٹری میں کنورٹ کر دیا تھا اس کے بعد سے اس کو باروت خانہ والی مسجد بھی کہا جاتا ہے پھر ایٹین ففٹی میں بریٹس راج نے یہ مسجد واپس مسلمانوں کے حوالے کر دی اور تب سے آج تک نمازیں باقائدگی سے ادا ہو رہی ہیں اس مسجد کو بیگم مریم زمانی مسجد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہر بادشاہ کی والدہ کو مریم زمانی کا ٹائٹن لیتا ہے اس مسجد کا ایکسٹیریئر ڈیزائن فائیو بے فیکیٹ پہ حامل ہے اور اس مسجد نے پہلے مسجد پر زیر خان اور پھر بادشاہ ہی مسجد کے ڈیزائن کو انسپائر کیا یار جوتا کہاں جا سکتا ہے اگر کسی نے چوری کرنا ہوتا تو دونوں اٹھا تھا ساتھ ساتھ میرے دماغ میں یہ بھی آ رہا تھا کہ یار اس مسجد میں تو جن بھی ہیں پیر میں بھی دیو تھا ان جنوں کا پیو تھا جو تھا وہ اٹھا لیا اور دوسرے کی تابلاش میں نکل پڑا پندرہ منٹ کی انتھک جستجو کے بعد میری میند رنگ لے آئی اور میرا دوسرا پاؤں اس تین پردے کی بیک سائٹ سے مل گئے سکھ کا سانس لیا اور مسجد کو خیر آباد کہا